سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اصحابی طیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اکرمکم انترور سروران مالک انس جان اس بے کسپنا میں میرے ساتھ مل کر پڑھیں السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ وعلا آلیک واسحابکا یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیکم وسلم ہم نے جولائی میں جولائی کے مہینے میں سترہ سے چھبیس جولائی تک جو اجتماعات کا ہی نکات کیا تھا ہم جانتے تھے کہ بارش تو ہوگی اس لیے کہ جب اللہ رسول کا ذکر ہوگا لوگ گناہوں سے توبہ کریں گے لوگ مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھیں گے لوگ اپنے آرام کو چھوڑ کر کے جب مصطفیٰ جان رحمت کی محفل میں آئیں گے لوگ جب اپنے کاروبار کو چھوڑ کے مصطفیٰ جان رحمت کی محفل میں آئیں گے تو اللہ کو اپنے بندوں پہ پیار آئے گا اور اللہ بارش ضرور برسائے گا ہمیں یہ یقین تھا اس لیے ہم نے نیچے لکھوا دیا تھا کہ بارش ہونے کی صورت میں بھی پرگرام وہی پر ہوگا تو اب یہ کوئی پاگلپن تو دیوانگی تو ہے نہیں کہ رات کو میں بھی بھیگوں اور آپ کو بھی بھیگاؤں لیکن اصل میں میں اور میری اوقات کیا ہم یہ زمانے کو بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں کربلا والے ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں سبحان اللہ ہم زمانے کو صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں کربلا والے ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں آج یہ بارش کم ہے ہو سکتے ہیں کسی پرگرام میں اس سے زیادہ بھی ہوگی تو انشاءاللہ میری قوم بھاگے گی نہیں یہ اور بات ہے کہ پانس سو کی جگہ پچاس ہو جائیں گے لیکن پرگرام تو رسول کی محفل تو ہوگی انشاءاللہ اس لیے کہ کربلا میں بہتر نے ڈٹ کر کے بتایا کہ پانی نہیں ملے تو بھی ہم ڈٹتے ہیں اور پانی آ جائے تو بھی ہم ڈٹتے ہیں نہ ملنے پر ہٹتے ہیں اور نہ نہ ملنے پر ہٹتے ہیں ملنا نہ ملنا ہمیں ہٹا نہیں سکتا بلکہ مصطفی جان رحمت کے عشق میں ہمیں ڈٹا دیا کرتا ہے اور آج جو بارش میں بھیگ رہے ہوئے رات میں انشاءاللہ طبیعت خراب نہیں ہوگی اگر جسم کی طبیعت خراب ہو گئی تو بھی ٹھیک ہے لیکن دل کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ مدینے والے مصطفی جان رحمت دیکھ رہے ہیں کہ ان کی محفل میں کون کون بیٹھا ہے جو کھڑے میری گزارش ہے ذرا وہ بھی بیٹھ جائیں تو پھر محفل کا لطف دبالہ ہو جائے ہاں کرسیاں جو ہے وہ ہیں اور یہ جو کچھ بوڑے لوگوں نے چھتریاں لگا رکھی ہے اگر وہ بوڑے واقعی ہیں تو چھتری لگی رہے اور اگر وہ میری طرح جوان ہے تو ان سے بھی کہتا ہوں ذرا چھتری اٹھا دیں اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بارش کے قطرے گرتے ہیں تو ایک قطرہ فرشتہ لے کر کے اترتا ہے ہر ایک قطرہ فرشتہ لے کے اترتا ہے اور ایک سنت میں آپ کو بتا دوں جب بارش ہوتی تھی تو اللہ کے رسول علیہ السلام بارش میں کھڑے ہو کر کے یوں ہاتھ پھیلاتے تھے اور پانی ہاتھ میں لے کر اپنے چہرے پر ملتے تھے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ہے حضور فرماتے ہیں اللہ نے بارش کے پانی میں شفا رکھی ہے اب کون کہتا ہے کہ بارش کے پانی سے بیماری ہوتی ہے بیمار دل ہوتے ہیں تو جسم بیمار ہوتا ہے ورنہ بارش کے پانی میں اللہ نے شفا رکھی ہے اور مولا مشکل کشا مولا علی کرم اللہ تعالی و جہوالکریم فرماتے ہیں کہ بارش کا پانی بارش کا پانی اور بیوی کے مہر کا پیسہ اور شہد یہ تینوں چیزیں یعنی بیوی کے مہر کے پیسے کا شہد اور بارش کا پانی یہ ملا کر کے اگر کوئی پی لے تو اللہ اس کے قوت ہی حافظہ میں اضافہ فرمائے مولا مشکل کشا کسی نے پوچھا کہ بیوی کے مہر کے پیسے ہی کی کیوں قید لگائی تو کہا اللہ نے شہد میں برکت رکھی ہے مہر میں برکت رکھی ہے اور بارش کے پانی میں برکت رکھی ہے تو تین برکت والی چیزیں جمع ہوتی ہے تو قوت ہی حافظہ میں برکت ہو جاتی ہے تو آپ اس کی فکر نہیں کریں صرف یہ بتانا ہے کہ ہاں ہم ہی لوگ تھے وہ ہمارے آبا وجدات تھے جنہوں نے بہر ظلمات میں گھوڑے دوڑائیں دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑیں بہر ظلمات میں دوڑا دیا گھوڑے ہم نے بیچارے جو جیب سمال کر کے بیٹھے کپڑے سمال کر کے بیٹھے انہوں نے کب دریائے دجلہ میں گھوڑے دوڑانے کے لیے آنا ہے جو کتروں سے ڈرتے ہیں وہ دریا کے قریب کھبائیں گے دراصل یہ عاشقوں کا انتہان ہے انشاءاللہ یہاں کامیاب تو وہاں بھی کامیاب ہے ایک بار حضرت دروش شریف میرے ساتھ پڑے پھر میں گفتگو کا آگاز کرتا ہوں پڑی اللہم بولو اٹھ کے جائیں گے جانا ہو تو جان سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے ہمیں بہاتر چاہیے صرف زیادہ کی ضرورت نہیں ہے بہاتر چاہیے لیکن کربلا والوں کی وفاں کے ساتھ چاہیے پڑی اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات امطار اس دروش شریف کو جو بارش کی ہوتے وقت پڑے گا اللہ اس کو بارش کے قطروں کی تعداد کے برابر دروش پڑھنے کا سواہ وطاہ فرمائے گا ایک بار اور پڑھ لیں جنہوں نے سستی نہیں کیا ہو سکتا فضلت سننے کے بعد پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات امطار دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرمِ نبی خوفِ خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں عام طور پر میری عادت ہے کہ برسات میں لوگ تھنڈے ہو جاتے تو میں تھنڈا بیان نہیں کرتا ہوں لیکن چونکہ عنوان تو بالکل وہی ہے نا تو اس لئے تھنڈا ہی بیان کرنا پڑے گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج کا یہ عنوان ہے اصل پرہزگار کون اور اسی مناسبت سے آیہ کریمہ تلاوت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ تو آپ کو ہزاروں متقی ملیں گے لیکن اگر آپ اصل متقی ڈھوننے نکلیں گے تو شاید آپ مایوس ہو جائیں گے اور آپ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں ہے درویشی بھی ایاری اور ہے سلطانی بھی ایاری دراصل آج مسلمانوں کا جو حال پوری دنیا کے اندر ہے جو مسلمان زلیل ہو رہا ہے جو مسلمان رسوہ ہو رہا ہے جو مسلمان تباہ ہو رہا ہے جو مسلمان برباد ہو رہا ہے جو مسلمانوں کی عزتیں پہلے جیسی نہ رہی جو مسلمانوں کی حرمتیں پہلے جیسی نہ رہی جو مسلمانوں کا وقار پہلے جیسا نہ رہا اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے جو پریزگار ہیں یعنی جو پریزگار ہوگا اس کو اللہ کے نزدیک عزت ملے گی انداللہ اس کو عزت ملے گی اور جس کو انداللہ عزت مل جائے پھر وہ اندالناس یعنی عوام کے درمیان کبھی ظلیل نہیں ہوتا کبھی رسوہ نہیں ہوتا جس کو خدا عزت دیتا ہے اس کو مومن بھی اس کی عزت کرتے ہیں کافر بھی اس کی عزت کرتے ہیں منافق بھی اس کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں آج مسلمان عزت کا متلاشی تو ہیں قرآن کہتا ہے وللہ العزت ولی رسولہی ولی المومنین ولیکن المنافقین لا یعلمون کہ عزت تو اللہ کے لیے ہے عزت تو اللہ کے رسول کے لیے ہے اور عزت تو رسول کے گلاموں کے لیے ہے مگر منافقوں کو اس کا علم نہیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں عزت اچھے لباس میں ڈھونڈی جا رہی ہے عزت جو ہے وہ اللہ اکبر گزاؤں میں تلاش کی جا رہی ہے عزت اچھے مکانات میں تلاش کی جا رہی ہے مگر یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا عزت اللہ کے نزدیک اس کو ملتی ہے عزت والا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے جو سچا پرہزگار ہیں جو سچا متقی ہیں اب پتا چلا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہم متقی کس کو تصور کرتے ہیں جس نے چہرے پہ داڑی رکھ لی ہم متقی کس کو تصور کرتے ہیں جو تصویح پڑھتا ہے ہم متقی کس کو تصور کرتے ہیں جو تلاوت قرآن ہمارے سامنے کرتا ہے مگر یاد رکھو اندناس متقی بن کر یعنی عوام کے نزدیک متقی بن کر انسان کبھی اللہ کے نزدیک عزت نہیں پاسکتا جب تک کہ وہ اللہ کے نزدیک پرہزگار نہ بنے جب تک کہ صحیح معنی میں اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا نہ ہو اب آئیے میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ والے کیسے پرہزگار تھے ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر کیسا تھا ان کے دلوں میں اللہ کی خشیت کیسی تھی ان کے دلوں میں اللہ کا خوف کیسے تھا حضرت علامہ شرف الدین جہیہ منیری رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوضات شریف میں اپنے مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں کہ اللہ اکبر ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن میں کئی مرتبہ آئینہ دیکھتے تھے دھیان سے سننا ایک دن میں کئی مرتبہ آئینہ دیکھتے تھے اس نیت کے ساتھ کہ کئی میرے گناہوں کی وجہ سے میرا چہرہ سیاہ تو نہیں پڑ گیا میرے گناہوں کی وجہ سے میرا چہرہ کالا تو نہیں پڑ گیا اس خوف سے وہ چہرہ دیکھتے تھے آئینے کے اندر یعنی اللہ کا ڈر دل میں کتنا تھا کہ گناہوں کے سبب سے چہرہ سیاہ تو نہیں ہو گیا آؤ اللہ اکبر اصل پرہزگاری کیا ہے ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ ابو بکر جن کے بارے میں اہل سنت کا قدعہ ہے افضل البشر بادل انبیاء بالتحقیق یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ ابو بکر جن کے بارے میں میرے آقا انشاءت فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ ابو بکر کے مال نے اسلام کو جتنا فائدہ پہنچایا ہے اتنا کسی کے مال نے فائدہ نہیں پہنچایا ابو بکر نے جتنا اسلام پر احسان کیا ہے اتنا کسی کا احسان نہیں بلکہ اسلام کی راہ میں جس جس نے احسان کیا ہے سب کے بدلہ ادا کر چک ادا کیا گیا ہے لیکن ابو بکر کا احسان ابھی چکایا نہیں گیا ہے قیامت کے دن اللہ میری طرف سے ابو بکر کو اس کا صلح عطا فرمائے گا وہ سیدنا صدیق اکبر وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اللہ اللہ ایک مرتبہ آپ کا غلام جو ہے کوئی تحفہ لاکر کیا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے حضرت صدیق اکبر غلام کو چونکہ وہ غلام تھا آپ کا اور اس کی تربیت آپ نے بڑی اچھی سے کی تھی حضرت صدیق اکبر نے وہ چیز لی اور لے کر کے کھا لیا جیسی کھایا دل میں بیچینی ہو گئے اس لیے کہ بدبو جس کو کبھی کبھی سنگھائی دیتی ہے اس کو بدبو کا احساس ہوتا ہے لیکن جو بدبو کا آدھی ہو جائے اس کو پھر بدبو کا کبھی احساس نہیں ہوتا اگر قریش برادری کے میرے بھائیاں موجود ہیں تو وہ برا نہیں مانیں گے میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اگر آپ قریش مولے میں جائیں گے خوشامت پورے میں رہنے والے یا مچھلی وزار میں رہنے والے یا قلعہ میں رہنے والے یا ازار کھولے میں رہنے والے تو وہ چند گلی بڑی مشکل سے چل سکیں گے ٹھیک ہے نا لیکن جو وہیں کے رہنے والے ہیں ان کو کوئی ٹینشن نہیں وجہ کیوں ٹینشن نہیں کیوں کہ وہ بدبو کے لیے ان کی ناک آدھی ہو چکی وہ بدبو کے لیے ان کی ناک آدھی اس لیے ان کو پتا نہیں چلتا وہ ٹینشن فری وہ رہتے ہیں حالانکہ اسلام میں کوئی برادری زلیل نہیں ہے ہر برادری آدم کی اولاد ہے اور اللہ کے رسول نے ورمائے کوئی برادری ہو سب آدم کی اولاد ہے سب عزت والے سب نبی کی اولاد ہیں لیکن محلے میں جو لوگ رہتے چاہے کسی برادری کے ہوں چونکہ وہ بدبو سہنے کے آدھی ہو گئے ہیں اس لیے ان کی ناک پر کوئی اثر نہیں پڑتا لیکن کوئی بھی بندہ حتیٰ کہ وہ قریش برادری کیوں نہ اگر وہ اس محلے میں نہیں رہتا اس کا تعلق گوشت سے نہیں ہے خون سے نہیں ہے وہ بر سے نہیں ہے اس کا تعلق وہاں سے نہیں ہے تو وہ بھی گزرے گئے تو اس کو بھی تکلیف ہوگی کیوں اس لیے کہ ناک اس کی آدھی نہیں ہے اس لیے اس کو تکلیف ہوئی ہے تو صدیق اکبر نے وہ لکمہ کھایا تو دل بے چین اس لیے ہوا کہ ایسے لکمے کے لیے صدیق اکبر آدھی نہیں تھے اس لیے صدیق اکبر کا دل بے چین ہو گیا آج مسلمان حرام پر حرام کھائے جا رہا ہے آج مسلمان رشمت کی رکم کھائے جا رہا ہے آج مسلمان کسی کی جیب کاٹ کر کے اپنی جیب میں رکھ رہا ہے آج مسلمان جو ہے وہ حرام مال سے اپنے بچوں کی پرورش کر رہا ہے لیکن دل بے قرار نہیں ہوتے دل بے چین نہیں ہوتے اس کی وجہ یہ ہے کہ حرام کھانے کے لیے مسلمان بہت سارے آدھی ہو چکے ہیں اس لیے ان کے دل بے چین نہیں ہوتے وہ تو صدیق اکبر تھے وہ پانکیزہ ذات تھی وہ پانکیزہ نفس تھا وہ نفس مطمئنہ تھا وہ مصطفیٰ جانے رحمت کا پہلا سچا جانشین تھا صدیق اکبر بے چین ہو گئے پوچھنے لگے یہ لکمہ جو تُو نے مجھے کھلایا میرا دل بے چین ہو گیا ہے یہ بتا تُو لایا کہاں سے تھا صدیق اکبر کو اس نے کہا یا ابا بکر جب میں اسلام میں نے قبول نہیں کیا تھا اس وقت میں جو جھار پھوک کرتا تھا بتوں کے نام سے منتر جنتر پڑھ کے جھار پھوک کرتا تھا تو میں نے حالتِ کفر میں بتوں کے نام پڑھ کر کسی کو جھار پھوک کی تھی آج اس سے ملاقات ہو گئی وہ پیسے اس سے باقی تھے آج وہ پیسے اس نے مجھے دے دیئے اسی پیسے سے میں یہ خرید کر کے لایا ہوں اور آپ کو میں نے کھلا دیا ہے تو صدیق اکبر بے چین ہو گئے بتوں کے نام پر ملنے والی رقم کی کوئی چیز میرے حالت میں کیسے آ گئی میرے پیٹ میں کیسے چلے گئی جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لکمہ ہوگا چالیس دن تک نہ اس کی دعا قبول ہوگی چالیس دن تک اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی بتا ہے صدیق اکبر نے کیا کیا اپنے موں میں انگلی ڈال کر کے اُلٹی کی اتنی اُلٹی کی اتنی اُلٹی کی کہ لوگوں کو احساس ہونے لگا کہیں اُلٹی کرنے کی وجہ سے صدیق اکبر کی جاند نہ نکل جائے لوگوں نے کہا یا ابا بکر وہ لکمہ تو نکل گیا ہے آپ اتنی مشکت کیوں کرتے ہیں صدیق اکبر فرماتے ہیں یہ لکمہ پیٹ میں رہا اور اسی حالت میں موت آگئی تو میں اللہ کو مو کیا دکھا ہوں یہ وہ لوگ ہیں یہ پنیزگاری تھی ان لوگوں کی اندر تب اللہ نے ان کو عزت دی تھی کیسروں کسروں کا تاجدار بنایا تھا آج تو مسلمان کہتے ہیں ارے مولانا بسم اللہ پڑھ کے کھانو سب حلال ہے اسی لئے مسلمانوں کی دعایں قبول نہیں ہو رہی ہے پانی مانتے تو دھوپ نکلتی ہے دھوپ مانتے تو پانی آتا ہے رحمت مانتے ہیں تو اللہ اکبر لانتیں برستی ہے وجہ یہ ہے کہ پیٹ کے اندر حرام ہے پریزگاری انسانوں کو بتانے کے لئے رہ گئی ہے قدرت کی بارگاہ میں کیا پریزگاری ہم نے اختیار کی ہے آؤ خلیفہ دوام جانشین دوام سیدنا فاروق اعظم ذاتی اللہ ہوتا لگا ایک مرتبہ مال گنیمت کا اطرہ آیا خوشبو آئی مشکو آئی ذات فاروق اعظم نے اپنی بیوی سے کہا میرے ساتھ شیشی میں بھرنے کے لئے لگو سیدنا فاروق اعظم کی بیوی شیشی بھرنے لگی اس کے بعد مال گنیمت کی خوشبو تقسیم ہو گئی سیدنا فاروق اعظم گھر میں آئے آنے کے بعد دیکھا کہ بیوی کے ڈپٹے سے مشکو کی خوشبو آ رہی ہے سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا ہمارے گھر میں مشکو خریدی نہیں گئی ہمارے گھر میں مشکو لائی نہیں گئی تیرے ڈپٹے سے خوشبو کیسے آ رہی ہے بیوی نے ساتھ کی سے کہہ دیا وہ جو مشکو میں بھر رہی تھی وہ مشکو میرے ہاتھ میں لگ گئی میں نے سوچا دھونا تو پڑے گا میں نے اس کو ڈپٹے میں پہنچ لیا تاکہ ڈپٹہ مہک جائے فرمایا تُو نے یہ خیانت کی ہے اللہ کو قیامت میں جواب کیا دے گی اللہ اکبر وہ ڈپٹہ لیا اور دھونے لگے مٹی مل مل کے دھوتے سونگتے دھوتے سونگتے دھوتے سونگتے جب تک کہ خوشبو ختم نہیں ہو گئی آپ نے وہ ڈپٹہ اپنی بیوی کو نہیں لوٹایا یہ ہے پس پرحسکاری یہ ہے تقویٰ آج ہمیں انسان دے کے تو ہماری نمازیں لمبی ہو جاتی ہیں آج ہمیں انسان دے کے تو ہمارے وظیفے لمبے ہو جاتے ہیں اے انسان انسان کو دکھا کے ملنا کیا ہے حضور فرما تیا تقویٰ ہاں ہونا تقویٰ یہاں ہے ایک مرتبہ فاروق اعظم کے دور میں فاروق اعظم نے کسی کو دیکھا کہ مسجد ربی میں وہ کو گردن جھکا کے بیٹھا ہے آج تو گردن جھکانا بہت بڑا تقویٰ سمجھا جاتا ہے فاروق اعظم نے اس کے گردن پر مکہ مار کے کہا اور یا کار گردن میں تقویٰ نہیں ہے تقویٰ دل میں ہے گردن میں جھکا اپنا دل خدا کی بارگاہ میں جھکا یہ تقویٰ ہے دلوں کے اندر ریاکاریاں دلوں کے اندر اداوت ہیں دلوں کے اندر نفسانیت دلوں کے اندر نفسانی خواہشات دلوں کے اندر گناہ کی محبت دلوں کے اندر اللہ اکبر گناہوں کی الفت دلوں کے اندر حرام کی محبت اللہ کی بارگاہ میں متقی کیسے ہوں گے آئیے آپ کو بتاؤں اللہ اکبر کیا لوگ تھے اہلِ تقمہ اصل پرہزگاروں کی زندگیاں کیا تھی سرکار گوھ سے پا کر دی اللہ تعالیٰ انس فرماتے ہیں اپنے خطاب میں فرماتے ہیں جو لوگوں کے سامنے گناہوں سے بچے اور اکیلے میں گناہ کرے وہ شخص زندیق ہے زندیق اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہو تو ہماری نظریں نیچے سے اوپر نہیں اٹھتی ہمیں کوئی دیکھ رہا ہو تو ہم بیٹھ کے پانی پیتے ہیں ہمیں کوئی دیکھ رہا ہو ہم چھوٹے چھوٹے لکمیں کھاتے ہیں ہمیں کوئی دیکھ رہا ہو ہم کہہ کہہ نہیں لگاتے لیکن جب اکیلے میں ہوتے ہیں تو شیطان کا ننگا ناج بن جاتے ہیں پھر رشوت بھی آنے دو چوری کا مال بھی آنے دو پھر چوری کا مال خریدتے بھی ہیں بڑے بڑے شریفوں کو دیکھا کہ چوری کا مال اگر کوئی گلتی سے خرید لے تو الگ بات ہے معلوم ہے نا پھر بھی آدھی قیمت میں خریدتے کیونکہ چوری کا مال سستہ ملتا ہے قرآن کہتا ہے گناہ میں دوسرے کی مدد مت کرو جب معلوم ہے کہ یہ شخص و چور ہے اور یہ آدھی قیمت میں یہ موبائل اتنے کا نہیں ملتا ہے یہ موبائل یعنی کہ اگر کون کون سی کمپنی کا موبائل ہوتا ہے مجھے اس وقت سیاد نہیں آتا لیکن ابھی مارکٹ میں جو بھی کمپنی کا موبائل ملتا ہو جیسے ایپل کر لے لو نوکیا کر لے لو سیمسنگ کر لے لو کوئی بھی لے لو آپ ٹھیک ہے نا تو آپ جانتے ہیں کہ یہ موبائل پچاس ہزار کا ملتا ہے مارکٹ میں تو پیٹی پیک یہ بندہ پچیس کا کیوں بیچ رہا ہے بھئی پچاس کا لاکر کے یا پینتالیس کا لاکر یہ پچیس کا کیوں بیچے گا دو چیز ہوگی یا تو اس کی کوئی مجبوری ہوگی کہ اس کو ارجن پیسے کی ضرورت ہے اس کا خود کا ہے تب تو کوئی بات نہیں اس میں بھی یہ ہے کہ اگر وہ ضرورت مند ہے تو اسلام کہتا ہے کہ اس کی ضرورت کا فائدہ اور ناجائز اٹھا کر پچاس ہزار کی چیز پچیس میں مت خریدو اس کو بولو میرے بھائی کی کہ تُو مجبور ہو کر کے آیا یادی قیمت پر بیشنے کے لیے میں اپنی طرف سے بیز بڑھا کر کے دیتا ہوں جا اللہ آپ کو اتنا نمازے کا یاد رکھئے آپ کے جو سب تگڑوں کر کے پیسے جو آتے دکھتا ہے جاتے نہیں دکھتا لیکن حضرت آ جیانت دام ہو جائے تو قدرت ایسی رحمتوں کی برساق پر آئے گا کہ آپ دولت سمیٹنا نہیں چاہے گے تو سمیٹ اس میں دلیتا ہیتنا دے گا آپ چاہتے ہیں ایک مرتبہ کا باقی آئے ہیں ایک شخص گوڑا میں اس میں کے لیے آئے گوڑا دیکھو اللہ والے اصل پرید کار دو گوڑا پیشنگ کے لیے آئے دیکھ سکتا ہے آنے کے بعد وہ نے کہا یہ گوڑا تھا کتنے میں تو کہاں بھی یہ دو سو دنوں کا گوڑا خریدنے والے ساہیتے ہیں کہاں بھائی یہ بولا دو سو کا نہیں ہے یہ تیم سو کا ہو سکتا ہے کہاں چلو تیم سو کا لے لیں کہ نہیں یہ چاہتا ہوا سکتا ہے کہاں چاہو میرا پزاک مت اڑا دو سو کا پیشنگ آپ ہاں بڑا کے چاہتا ہوا آپ توڑی خریدوں کے اگر آپ نہیں میرے بھائی ہم نے اللہ کے رسول کے ہاں پہ میرے چلو کی کہ کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دے گے مسلمانوں کے ساتھ بیٹھائی کرے گے اگر تو بجنور ہو کر دو سو میں بیٹھ رہے تو تیرے دو سو کا نقصان ہوتا ہوا پا نہیں دے سکتے یہ لے جب چاہتا ہمیں صرف گوڑا تھے ایک عورت اماں میں آتا تو انکرہ کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہہ رہی رہی کہ اماں یہ دو تاکھیں مجھے پیچھنا ہے کپڑے کے کافیت نے بھی تیرے کہا اس نے بھی پرواہ اس کی قیمت اتنی نہیں اس کی قیمت زیادہ ہے کٹھی کے اتنی لگانے کہ اس سے بھی زیادہ اس نے لگانے کہ اس سے بھی زیادہ اس نے لگانے پڑیا نے کہا شایدہ سنجلے لی آپ کی بڑھانے کا مذاہ پڑھا رہے کہا نہیں نہیں اسلام میں کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مجھے پیچھنے کے لیے آرہا ہے تو اس کے مجھے پیچھنے کا ناچہ اس کی قیمت اس کی قیمت بڑھا تو اگر وہ پچھانے از آرہا پہ پیچھنے آرہا ہے تو بھی آپ پیتانے اس میں لیں اس کا بھی پیتانے ہو جائے اس کا بھی پیتانے ہو جائے لیکن یہ مجھے خبر باقی کس کہیں لوگ اور اگر وہ آرمی قیمت میں ہمیشہ پیچھتا ہے تو یہ دنہ وہ مجھے جنابے کتنی ناچہ ترسام کرے اس کا مجھے چوری کتانے پیچھ چوری کا مال خرید چوری پر مدد کرنے کے مصرح پہ اگر چوری سے مال خرید میں تو جب بردہ آپ شماع بھی چوروں کے اندر ہوگا اور سب کے رسول بتاتے ہمارے مصر پہ چوری کمال خرید کی اجازت نہیں ہے اس لیے اچھی طرح یاد رکھنا یہ حرام کیونکہ جا رہا ہے تو یہ حرام یا سب بھا رہا ہے تو میرے جارے آقا سنجل جاؤ سنجل کے پیارے امام سرکار بوسود آقا سنجل پڑھے ارساب فرماتے ہیں جو لگوں کے سامنے پھنا نہ کریں اور آقیرے میں پھنا کریں وہ سنجل ہے سنجل کہا لگوں سنجل ہے لوگوں نے کہا لوگوں کے سامنے پھنا پھنا کرتا اور آقیرے میں پھنا کرتا ہے وہ سنجل کیسے ہوتے دا تو بوسی پاک فرماتے ہیں لوگوں کے سامنے پھنا اس لیے نہیں کرتا سامنے پھنا کیوں کرتا ہے اکیرے میں پھنا نہیں دیکھتا تو لوگوں سے جان پھنا چھوڑے اور آسنا سے پھنا نہ چھوڑے وہ سنجل پھنا تو اور کیا ہے چھوڑے حضرت سے جسے دعوت فرماتے ہیں میں نے 20 سام یا چاریس سام ایمام یاد کو عجیب کی خدمت کی جسے سام 20 سام یا چاریس سام ایمام یاد کو عجیب کی خدمت کی لیکن میں ان کو سام سے تو کبھی نہیں کرتا اور سام کمپے کرتے کبھی نہیں کھا پہلے ایمام آپ لوگوں کے سام دوپی نہیں اتا دوپی نہیں کھنے 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 میں کر لیا کرو ایمام نے انظر ابو انیب آتی ہیں لوگوں کے سام دوپی نہیں اتا پہل سام نہیں کرتا یہ لوگوں سے شرم آتی ہے اور اکیلے پیس لی نہیں اتا آتی آتی کھنے ہمارے 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 خون کے قدرے قدرے میں اس رسول عطا رسول گفت رسول آپ کو عاشق رسول بنائے کونوں تاہبانے دلوں کو خشید رفعانی در بیندینہ بنائے کونوں جس کی شرکلی اسمی دعوت اسلامی نکری ہے اس کے سارے حقاصد کو اپنا پائے تک ہی اتن پہ جائے اور میری دعا ہے کہ یہ اس بارش میں آپ بائیدے مصطفیٰ جانے رحمت کے ناؤں پر جیسے انگہاں بہتے ہیں وہ اسے جندہ پر ہی مصطفیٰ قریب کی صحبت اللہ ہم سب کو نشکی کریں آج کرنا آقا 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 آ موسیقی 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 کہ وہ جنگی جانتے ہیں کہ اس لئے جلدی سے بات کر رہے ہیں اس لئے مندلہ بات کر رہے ہیں تو میرے کہاں لئے آفت اس لئے کہ اس لئے کہ میں دلدہ ہوں اکیلے میں جو پولا چھوڑ دے وہ اثر بلے اتجاوڑ ہے تو اس ساوچتا دے اگر مجھے لیکی کرتے ہوں دے تو مجھے لیکن مجھے لیکن تو مجھے اکرام کیسے کرے گے تو مجھے مجھے تاکی کیسے دے گے اور انہوں نے دعاق مستعب کی کتائیتل انسان ہے تب انسان چکیے لکھتا مستعب کی کتائیتل کنرددن نہیں ہے تب انسان چکیے لکھتا ہے یہ شدا یہ آفل کی حوال کیلئے کروں گے وہاں یہائیسط Danny ہےingsپہنی یادو آفل آفل مہا Hur 귀여 آفل ہم اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی 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 اس مچے میں شراب نہیں تھا اس مچے میں پالی تھا وہ عورت میری داشتا نہیں ہے وہ عورت میری مبا ہے اگر مراد کو نیکر بیٹھا تو میں نے بھونا خود کردیا اس لئے اسی معرزتہ کردو پن آگی میں بھونا خود دو نیکی خوبا کر کے درو اور خانوایا دیا جو نیکی کریمو نیک ہے جو بھونا خود تو بھونا خود دو اسو صفرش میں بھونا خود دو اللہ ہم خود دو اللہ ہم سکتاو عمر کی کو خود دیں موسیقی 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 موسیقی